نمشکرہ سواغت آپ کا ہمارے سروکار میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر نوزت پروین صدیقی ہماری آج کی چرچہ ہے نئی راہ دسویں اور بارویں کی پرکشہیں ختم ہو چکی ہیں لیکن بچوں کی سمسیہ ابھی بھی ختم نہیں ہوں سی بی ایسی ہیلپ لائن پر موجود کاؤنسلرز کے پاس بچے اور ابھی باوقت دونوں کے ہی چنتاؤں سے بھرے فون کالز پہنچ رہے ہیں ان کی چنتہ یہ ہے کہ دسویں کی پرکشہ دینے والے بچے آگے کیا ویشے لیں کیونکہ سکول پریبول پرکشہ کی آدھار پر جو ویشے چننے کے لیے کہہ رہا ہے وہ ویشے وہ لینا نہیں چاہتے وہیں بارویں کے بچوں کو جاننا ہے کہ کیا کوئی ایسی پڑھائی ہے جس سے پورا کرنے کے بعد انہیں کہیں نوکری نہ کرنی پڑے بلکہ وہ کچھ ایسا کریں جس سے کی گئی محنت ان کے اپنے لیے ہو یہ جنریشن ابھی سے آنٹرپرنیور وننے کی راہ پر بڑھنا چاہتی ہے دیکھیں ہمارے ریپورٹ اگزام ٹائم کاؤنسلنگ کرانے کے لیے کیندری مادہ مکشکشہ بورڈ نے سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو منوویگیانک طریقے سے سمسیاؤں اور دھویدھاؤں کو دور کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے پری اگزام کاؤنسلنگ منوویگیانک پرامرش ویشیش روپ سے کلاس دس اور کلاس بارہ کے سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس نے بورڈ اگزامز کا ڈر بھی ختم ہو سکے اور ان کی دویدھاؤں کو بھی آسانی سے دور کیا جا سکے اس کا فائدہ چھاتر چھاتروں کو مل بھی رہا ہے اگزام ٹائم میں سٹریس تو بہت زیادہ تھا کیونکہ 10 کے اگزام بورڈ رہتا ہے تو سٹریس سبی کو ہوتا ہے تو ہم لوگ کو بہت زیادہ سٹریس تھا تو ہارڈلی ورک کیا ہے تو اگزامز بہت اچھے گئے ہیں سٹریس تو ہمیں کیا سبی کو ہوتا ہے جب بورڈ کے اگزامز دیتے ہیں ہمیں ہمیشہ بتا ہے کہ 10 بورڈ ہوتا ہے تو سٹریس تو ہوتا ہی ہے ہاں کاؤنسلر سے ہیلپ رہو بہت ملتی ہے ہم لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز ہم سٹریس دور کر دیتے ہیں اچھے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو سٹریس لنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ بھی بہت چیز ہوتی ہے کہ ان لوگ سے ان لوگ کے باتانے سے بہت پروفیٹ ہوتا ہے ہم لوگ ہوا جتا سٹریس ہوتا ہے ہم لوگ ٹینشن فیو کے اگزامز دے سکتا ہے ہم نے بہت ہی اچھے سے پریکٹس کی کوئی ہمارے پر پرینٹس کا پریشار کچھ نہیں تھا بہت اچھے سے پریکٹس کریں اور بہت ہی مدد ملی ہمارے ٹیوشن سے اور سکول کی طرف سے ہم نے سوچا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں وہ کریں تو کاؤنسلر اور پرینٹس سے سب سے بات کی تو میں باکسنگ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور سب کی سہمت ہی ملی تو میں آگے باکسنگ میں یوگدان دوں گا بہت سارے ڈاؤٹ آ رہے تھے پرینٹس سے اچھا ڈاؤٹ کلیر ہو جاتا ہے اگر آپ پڑھائی کرو گے بہتر تو آپ کے ایک بھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ ایمانداری سے پڑھو گے تو بہت سارے پیپر بھی اچھا جا سکتا ہے اور بہت سارے سٹوڈینٹ گھبرا آ رہے تھے ملی پہ پڑھا نہیں چاہیے جب پیپر سامنے رکھا آنا تو کچھ تو آ رہا ہوگا پر کچھ تو کرنا پڑتا ہے پھلے چھوڑ کے مات آو پہ پر کچھ تو کر کے آو پرکشا کے سمیں پر بچے تناو کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے لیے اگزیم اور پڑھائی سے جوئی کسی بھی پریشانی کے لیے کاؤنسلنگ ہلپ لائن میں فون پر ودھارتی سوال جواب کر رہے ہیں جن کا سمادھان بولڈ کے کاؤنسلرز دے رہے ہیں بہت سارے اوپشنز وہاں بھی ہیں سرچ کریں ابھی ریسنٹلی سی بی ایسی نیک بوکلٹ ایشو کیا ہے جس میں نمبر آف کامبینیشنز دے ہوئے ہیں تو بچوں کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ ایزا سی بی ایسی کاؤنسلر میں ریڈ بھی کر رہی تھی نیشنل لیول پہ کہ بوئیس کی کوئریز زیادہ آئے ہیں گرلز کی کوئریز کام آئے ہیں اس بار ان لوگوں نے سوفیر جو ہے جو آن لائن ہیلپ دینا سٹارٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ویڈیوز بغیرہ بھی جو اپلوڈڈ ہیں اس سے فون کالز میں کمی آئیے تو بچے آئی تی سپورٹ لے رہے ہیں جہاں تک سوالوں کی بات ہے تو کلاس ٹین کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سبجکٹ سیلیکشن کی بات کرتا ہے اور ٹین کا بچہ کیونکہ سبجکٹ سیلیکشن کر چکا ہوتا ہے وہ اپنی فردر کالیج ایڈکیشن کامپیٹیٹیو ایگزانڈیشن کی بارے میں چرچہ کرتے ہیں ٹین کلاس کے بچے کے پاس کوئی رزلٹ ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اس لیے ان بچوں سے ہم یہ جاننے کی پوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ سویم کو جانتے ہیں اپنی سٹرینج ویکنس کا کبھی انہیں آخرین کیا ہے آپ سمجھنے کانسنسز پر پہنچ جاتے ہیں ہاں بچہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا آتا ہے مجھے یہ وشہ پسند ہے اور اس وشہ کو کر کے مجھے آنم کی انبوتی ہوتی ہے یعنی وہ اس بچے کا aptitude ہے پیرنٹس کیلئے صرف ایک ہی سلا ہے بچوں کی سنیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سمبات کریں بڑے بزرگ اپنے انبہوں ان بچوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں جو ان کا ادھکار ہے لیکن اپنے انبہوں کو یا اپنے چشنے سے بچے کو راستہ نہیں دکھائیں بچے کی آنکھیں سویم میں اتنی کابل ہیں اور سکشہ میں کی وہ اپنا راستہ سویم پرشست کر سکتا ہے ایک اور جہاں بورڈ پرکشائی دینے والے چھاتروں کے لیے سی بی ایسی نے ٹول فری نمبر وان ایٹ زیرو زیرو وان وان ایٹ زیرو زیرو فور جاری کیا ہے جس پر دیش بھر کے چھاتر کال کر سکتے ہیں وہیں سی بی ایسی نے اس دفعہ چھاتر کو آن لائن کاؤنسلنگ کی بھی سلدھا دی ہے چھاتر پرکشا سے سمبندت اپنے سوال سی بی ایسی کے ویف سائٹ کاؤنسلنگ.cbsc.gmail.com پر بھیج سکتے ہیں سی بی ایسی کی اس کاؤنسلنگ سیوہ میں ستاسی کاؤنسلر کے دوارہ کاؤنسلنگ کی گئی جس میں 65 کاؤنسلر بھارت سے 22 کاؤنسلر ویدیش کے سکولوں کے لیے اور دو کاؤنسلر اسپیشل ایڈیوکیٹر شامل ہے تو اسی پر آج ہماری چرچہ اور اس چرچہ میں شامل ہونے ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہماری سٹوڈیو موجو جن سے آپ کا پریجے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ ہیں شکہ رستوگی میڈم ڈکٹر شکہ رستوگی میڈم جو کی کاؤنسلر ہے سی بی ایسی کی بہت سوالگت ہے آپ کا سو نم چھتوانی جو کی منو بجیانک ہے کاؤنسلر ہے مہم سوالگت ہے آپ کا اور ساتھ ہے ہمارے ہمارے ہمانشو پنجوانی جو کی سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ابھی باروی بوڈ کی پرکشہ دی ہے تو ہمانشو شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں تناہو پہلے بھی تھا پرکشہ آپ کے ختم ہو چکی ہے تناہو مجھے لگتا ہے اب بھی آپ کے چہرے سے دکھائی دے رہا تو کیا لگتا ہے آپ کو کس فیلڈ کو آپ چلنا چاہتے ہیں یا پہلے اس بات کا تناہو تھا کہ آپ کو کی باروی کی پرکشہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمیں آگے کیا کچھ کرنا ہے ٹینشن تو شروعات سے ہی رہی تھی جب سے ہی نائنٹھ کروس کی ہے ٹینشن جیسے ہی پہنچا تو لگا ابھی تو سکول لائف کافی بچی ہے پر ٹویلڈ میں آتے آتے سمجھ میں آگے کہ یہ کریئر گائیڈنس اگر ٹینشن میں ہی لے لی ہوتی تو اور اچھا ہوتا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتے بہت ٹویلڈ میں بھی میں نے اپنی ٹیچر سے کنسلٹینٹ سی لی بہت گارڈنس ہیں ان سے میں نے پوچھا کی کیا کرنا چاہیے تو جیسے میری فیلڈ بائیو ہے بائیو شریم سے ہوں میں تو میرے پاس کئی کریئر آپشنز آ گئے تھے تو مجھے اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوئی دوسری فیلڈ آپ کرنے کے باوجود کیا پریوار کی طرف سے بھی ابھی فیلحال کوئی ایسا پریشر کوئی دباؤ ہے کہ آپ کو یہ چوز کرنا ہے اس سبجکٹ میں آگے جانا ہے یا کوئی فیلڈ ایسی انہوں نے بھی اپنے طرف سے آپ کو بولی ہے کیا اس پر جانا ٹویلت کے بورڈ کے اگزام کے بعد میرا مئی میں نیٹ کا اگزام تھا تو نیٹ کی پرپریشن ہی کر رہا ہوں میں ابھی پر اس کے باوجود میں نے ایک اور فیلڈ اپنے لئے ڈھونڈ کے رکھی تھی بے ایس ایل پی کی تو اس کے بارے میں میں نے اپنے پیرنٹ سے دسکشن کی تو اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی انفرمیشن نکالی تو جیسے اگر میرا نیٹ میں سیلیکشن نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کاللج نہیں ملتا ایک سیٹ نہیں ملتی تو میں بی ایس ایل پی کورس کو آپ کروں گا تو اس میں میرے ممی اور پاپا دونوں سہمت ہیں ان کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے شکا جی جیسا کہ پہلے پریشر بچوں پر تھا اس بات کا کہ اب ایکزام ہمارے کیسے جائیں گے دسوی کے جو بچے ہیں ان پر بھی ابھی بھی پریشر بنا ہوا ہے اور باروی کی بچوں کی تو ان پر بھی ابھی دماؤ اس طرح کا ہے کہ ہمیں کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے جیسا کہ ابھی ایمانشو نے کہا کہ نائن سے ہی انہوں نے کریئر جو ان کو چننا ہے جس فیلڈ میں ان کو آگے جائنا ہے اس کو انہوں نے سوچ کے رکھا تھا کیا لگتا ہے بچوں پر اس کا پریشر جیسا پریخشا کے سمائے ہوتا ہے ایک انزائیٹی اس کو ابھی بھی ان پر وہ چیز بنی ہوئی ہے دیکھیں انزائیٹی تو بچوں میں رہتی ہی ہے پڑھائی کو لے کر کے exam کو لے کر کے performance کو لے کر کے اور وہ انزائیٹی وہ اسٹریس تھوڑا سا ہونا بھی ضروری ہے اگر تھوڑا ایمانٹ آف اسٹریس ہے تو اسے پرفورمنس اچھا ہوتا ہے اگر وہ بلکل بھی نہیں ہوگا تو وہ بھی گلت ہے لیکن اگر وہ ایکسیڈ کرنے لگتا ہے تب پرابلم بڑھنے لگتی ہے تو اگر تھوڑی سی انگزائیٹی ہے تھوڑا سا اسٹریس ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے اچھا ہے بچے تھوڑا سا اپنی پڑھائی کے لیے جوڑے رہتے ہیں the second thing کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو 10 میں جو بچہ ہے جو 11 میں جا رہا ہے جہاں پر اس کو اپنی لائن سلیٹ کرنی ہے سٹریم سلیٹ کرنی ہے ان بچوں کو زیادہ کانشیس رہنا چاہیے اپنی انٹریسٹ اپنے آپٹیٹیوڈ اور آگے کیا فیسلیٹیز ہیں فیملی بیک گراؤن شوشو اکنومک سٹیٹس ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے اس کو سبجک کا چناؤ کرنا چاہیے اب سبجک کیا چننیں اس کے لیے کاؤنسلر کی مدل دی جا سکتی ہے سائیکولجسٹ کی مدل دی جا سکتی ہے سی بی ایسی نے ایک ٹیسٹ دیا ہے نو یور آپٹیٹیوڈ تو جو ٹینتھ کا بچہ ہے وہ اپنا اپٹیٹیوڈ اس ٹیسٹ کے دوارا گیاد کر سکتا ہے اور اس اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جو ریزلٹ آرہا ہے بچے کے اپٹیٹیوڈ کس فیلڈ میں ہے کیاپیسٹی کس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں اگر بچہ آگے بڑھتا ہے تو ریٹ آف سکسس جادہ ہوتا ہے تو وہاں پر جب ریٹ آف سکسس جادہ کی امید کی جاری ہے اور آپ کو ایک آپ کی کیاپیبیلٹی اپٹیٹیوڈ کے انسار فیلڈ مل رہی ہے تو وہاں پر اسٹرس اپنے آپ کام ہو جاتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ پیرنٹس آج کل بہت زیادہ فسیب ہوتے ہیں کہ نہیں بچے کو پی سی ایمی دلائیے بچے کا اپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں بچے کا ٹینتھ میں سائنس میٹس میں ریزلٹ ہے یا نہیں بچے کو دلانا پی سی ایمی ہے کئی بار پیرنٹس ہے پرنسپل جو میرا ایکسپیرینس ہے پیرنٹس آتے ہیں نہیں میڈم آپ تو دے دو پی سی ایم بچے نہیں کر پائے گا اگر میرا کہنا ہوتا ہے میڈم ہم نے تو فیس جما کر دی ہے ایک لاکھ روپے وہاں جما کر دی ہے ٹیوٹر بھی لگا دی ہے آپ تو پی سی ایم دے دو تو یہ جو پریشر بچے پہ ہوتا ہے یہ بہت گلت ہوتا ہے کئی بار بچے کہتے ہیں میڈم مجھے نہیں پڑھنا یہ آپ میرے پیرنٹس کو سمجھائیے تو پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے چرچہ کر کے ایک صحیح ڈیسیزن لینا چاہیے سونم جی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب پریقشہ شروع ہو رہی تھی اس سمیں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک دباؤ ایک تناو بچے کے من پر بنا ہوا ہوتا ہے پر اب پریقشہ ختم ہو چکی ہے پر اب ہی وہ تناو بنا ہوا ہے کیا کچھ اس طرح کی پریشانیاں لے کر بھی بچے آپ تک پہنچتے کل کی بات ہے کچھ کافی دستن سے آئے ہوئے تھے ہم کہیں گے وہ گاؤں کا ایریا رجیکٹڈ کہتے ہیں وہ فیل کر رہا تھا کہ میں بہت رجیکٹڈ ایریا سے ہوں جہاں کوئی ناللیج نہیں ہے آپ میں کانسلنگ لینے یہاں پہ سپیشلی وہ ایکٹوار سے ڈرائیب کر کے یہاں پہ آئے تھے دو برگر آئے تھے اور ان کا یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے گوگل سرچ کیا ہم نے بہت سارے کانسلرز جھنڈے پر ہمیں تو سب ابراڈ جانے کے لیے کانسلنگ کرنے کے لیے بلا رہے تھے پر کوئی یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ ایکچولی مجھے فیل کانسل لینا چاہیے اس کا خود کا انٹریس تھی خود ہی بتا تھا اس کو کہ مجھے بائیو لینا ہے جیسے کی ماہم نے کہا same confusion father کہہ رہے ہیں arts لے لو mammy کہہ رہی ہیں نہیں بائیو مت لو تو وہ بچے کے لیے بہت ڈیلی ماں کا situation ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر سرچ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو جب تھوڑی دیر ایک سیمپل سا تیسٹ ہونے دیا جس کے 5-10 منٹس میں ہرلی ان کا پروفائل باہر آ گیا اور اس کا نیچرولیسٹک انٹریسٹک انٹریسٹس ہے that means جو وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ میں بائیو لے لوں hence پروفد ہو گیا کہ وہ سو ہیپی کہ ہاں ماہم چلی کو ریلیشن تو نکل آیا جیسے کی ماہم نے کہا کہ سی بے سی کے آگین there is a facility کہ وہ اپنا aptitude بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں ایک بہت نوٹس کرنے کی بات ہے کہ کئی بار بچے ڈیریکشن لیس ہو جاتے ہیں اگر وہ گلت کریئر گائیڈنس دینے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں they pay around 10,000 روپیز تک بھی اس کے پاس بھی انہیں رائیٹ گائیڈنس نہیں ملتا they come with the reports جہاں پہ وہ میز گائیڈ رکے جیسے کی کل شام کی بات ہے ایک بچے نے call کیا کی مم مجھے بزنس کرنا ہے اور میں نے PCM کیا ہوا ہے میں نے J.E. کے پیپر سب کی تیاری سب کچھ ہے مم مجھے پک یکین ہے میرے نمبر کمائیں گے مجھے تو بزنس کرنا ہے see this is a confusion total confusion آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا رول is very important family کا role is بہت important اور بچوں کو گھبرانی کی ضرورت نہیں کافی ریٹ کریں 10th میں especially اگر وہ جلدی profession کے بارے میں ریٹ کرنا start کرتے ہیں clarity رکھتے ہیں تو ان کو vision ملتا ہے کہ ہاں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے تو yes stress رہے گا آپ اچھے سے پڑھئے in fact the first month جس میں آپ 11th میں جاتے ہیں اور آپ کو وہ subject اچھا نہیں لگ رہا ہے kindly switch on to the next subject جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پڑھ کے تو تو دیکھیں explore تو کریں تو pressure کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا من لگا کے پڑھیں گے وہ subject تو آپ کو definitely اس میں جیت میں لے گی تماشو جیسا کہ آپ نے نیت کی بات کی آپ نیت کی تیاری کر رہے ہیں تو زائر سے بات آپ میڈیکل پیرڈ میں جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کی بات اگر سمجھوں میں کی کیا بجہ آپ ڈاکٹر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں کامی لمبی پڑھائی بچپن سے ہی میں دیکھتے آرہا تھا کی پروفیشن کون سا چوز کیا جائے بڑے ہونے کے بہت سارے لوگ بول رہے تھے کی انجینئر بنیے کوئی بول رہے تھے پاپا کے ساتھ بیٹھ کے بزنس کر لی جیے بات جب میں اپنے بڑوں کو دیکھتا تھا میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تب مجھے ان کو دیکھ کر ایک ساتیس فیکشن ہوتا تھا ان کی طرف ایک رسپیکٹ آتی تھی ایک ان بیلڈ رسپیکٹ آتی تھی تو ایک دن میں نے سوچا کی کیوں نہ ان کی طرح ہی بنا جائے ان کی طرح محنت کر کے دیکھا جائے کی کیسا لگتا ہے ایک دکٹر بننے کے بات کی دکٹر بننے کے بات جب آپ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کسی کی ہلکی سی بھی پروبلم کو آپ گائیڈ کر کے سہی کرتے ہیں ان کے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو بہت اچھے سائٹس فیکشن ملتی ہے تو بیسک یہی میرا گول تھا کہ اگر مجھے پڑھائی کرنی ہے اور اتنی لمبی پڑھائی کرنی ہے کہ ڈاکٹر از اپروفیشن تو ایک سائٹس فیکشن کو اپنے دماغ میں رکھ کے کرنا پڑے گا کیونکہ پڑھائی بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے تو ایک گول ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لائف میں کیوں آپ بننا چاہ رہے ہیں ان کی طرح تو بس ایک یہی میرے دماغ میں تھا کہ میں ان کو دیکھ کر ان کی طرح بن کر ان کے جیسا جی ہوں اس لیے میں میں نے ڈاکٹر ایز اپروفیشن چونہ اور نیٹ کیلئے میں نے پرپریشن کری یہ تو وجہ ہو گئی کہ آپ اس پیلڈ کو کیوں چونز کرنا چاہتے ہیں کیا لگتا آپ کو بہت ٹف پریکشہ ہے آپ کو بتا ہے بہت کٹھین ہے اور ابھی اس کو پاس کرنا بھی کٹھین ہے اور دوسرا اس کے بعد جو آگے آپ کو جو سمیہ لگوانا ہے وہ بھی لمبا سمیہ ہے اس کے بعد کیا آپ درل مشہ ہے آپ کا اس پیلڈ میں آگے جانا نیٹ کی میں بات کرو تو ابھی میرے حساب سے نیٹ میں سب سے زیادہ اپلیکنٹ سے آراؤن 15 لیک اور ہر سال دو لاک بچے اور ایڈ ہو جاتے ہیں جو ڈروپ آؤٹس ہوتے ہیں تو کومپٹیشن جے ای سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور جب میں تفنیس لیول کی بات کرو تو زیادہ تف بھی ہوتے جا رہا ہے جے ای مینز کے لیول تک آ چکا ہے نیٹ کا لیول تو ہاں کومپٹیشن تو بہت بڑھ گیا تھوڑا بہت نروسنس بھی ہے اگلے مہی نہیں ہے پیپر میں 6 کو تو اس کی پرپریشن میں ہی لگا ہوں ہا بھی تو فیلال اس کے لیے بھی میں ایک سائیڈ فیلڈ چونکے رکھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک audiologist کی وہ بھی medical فیلڈ ہی ہے تو وہ around 4 years کے لیے رہتا ہے سب course تو وہ بھی اچھا course ہے اس کے لیے میں نے اور اپنے guardian اچھے بات ہے آپ نے بلکل تائے کیا ہوا ہے کی مہی نت ہمیں کرنی ہے باقی اوپر میں یہ ہے کہ جہاں تک پریقشہ اس کی پاس ہے اس کو کرنا ہے لیکن کٹھ ہی یہ سمجھ رہا ہے اگر کسی طرح کوئی اٹھار چڑھا آتا ہے تو اس کو کیا کچھ آگی کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے پریقشہ پاس میں ہے اور اس کی سریعاری بچے دو سال سے کر رہے ہوتے جنہیں معلوم ہے کہ مجھے ٹویلت کے بات نید دینا ہے ٹویلت کے بات اگدم سے پریپریشن نہیں ہو سکتی ہے انہیں اپنا ٹارگیٹ پتا ہے اپنا سیلیبس اپنا کنٹین پتا ہے تو یہ جو ٹائم ہے میری بچے اپنے کنٹین پہ کنسٹریٹ کریں جو پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں لیس دن وان مانت ابھی رہ گیا ہے تو اس کنٹین کو ریوائز کریں جتنا زیادہ پریکٹیس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پریکٹیس اب جیسے ہم ٹویلت میں بچوں سے کہتے ہیں پریکٹیس کسی بھی پتہ چلے گا کس طرح کے کوششن ساتھ ہے جب آپ ان کو اٹیمپ کر لیتے ہیں اس پیپر کو سال کر لیتے ہیں تو آپ کا confidence بڑھتا ہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ان کو نہیں سولو کر رہے ہیں کہیں کہیں پرابلم سا رہی ہو سکتا ہے کچھ چپٹر آپ کے اتنے اچھے پریپیر نہیں ہے کوئی ٹاپک پریپیر نہیں ہے تو اس میں آپ کے پاس سمیں ہے آپ اس پرٹیکولر ٹاپک پہ پھر سے کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو مچبوت بنا سکتے ہیں تو یہ جو ٹائم ہے پریکٹس کا ہے پریکٹس کریں ایک ٹارگیٹ لے کر کے آپ چل رہے ہیں اس پر دھیان رکھیں ڈسٹریکٹ مت ہوئیے کیونکہ ڈسٹریکشن کے لیے ایک نمبر آف تینکس جو ہیں ہمارے چاروں اور ہیں تو اپنا کنسنٹریٹشن بنا کے رکھیو اور آگے بڑھئے all the best جوسٹریکہ جی جیسا کی دسویں اور باروی کے جو بچے ہیں انہوں نے ایکزیمز تو اچھے دیئے ہیں اور وہ کونفیڈنٹ بھی ہے کہ یہ نمبر اچھے آئیں گے پر کہیں نہ کہیں ان کے من میں ایک یہ در بھی ہے کہ جس طرح ہم نے پاکشا دی ہے اس میں کوپی بہت اچھے سے چیک ہو رہی ہے اور ان کو اتنے نمبر مل پائیں گے کہ آگے کی وہ چوز کریں گے یہ بھی کئی نہ کئی ان کے من میں در بیٹھا ہے اس کو کس طرح یہ کم کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک کوپی چیکنگ کا سوال ہوتا ہے تو اس معاملے میں اگر ہم سی بی ایسی کی بات کریں تو سی بی ایسی بہت زیادہ اسٹریکٹ ہے اور بہت سارے رولز ہیں پہلے ٹریننگ ہوتی ہے جو لوگ کوپیاں چیک کرنے جا رہے ہیں پہلے ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کیسے آپ کو چیک کرنی ہے کوپیز کیا کیا سٹیپ آپ کو فالو کرنے ہیں پلس سی بی سی کی اور سے ان کو مارکنگ سکیم دی جاتی ہے اور اس مارکنگ سکیم کے بیسیس پہ ہی وہ کوپیز چیک کرتے ہیں ہر سٹیپ پہ مارکس ہوتے ہیں کہاں پہ مارکس کاٹنے ہیں کہاں پہ نہیں کاٹنے ہیں یہ ساری ان کی ٹریننگ میں اور اس میں جو رولز ہیں وہ بتایا جاتا ہے ری چیکنگ بھی ہو رہی ہے کاؤنٹر جو ویلویشن کر رہا ہے وہ اس کو ری چیک بھی کر رہا ہے تو گنجائش بہت زیادہ ہے ہر اگزامنر کو یہ پتا ہے جو کوپیز کو چیک کر رہا ہے کہ اگر بچہ ری ویل کے لیے جاتا ہے کہیں گلتی ہوتی ہے تو اس میں اس ٹیچر کی زمیداری بنتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے بلیک لسٹیٹ ہوتے ہیں دوسرے ایکشنز ہوتے ہیں کوٹ کیس تک ہو جاتے ہیں تو اس سمیں پہلی چیز ہے کہ ایک مورل ڈیوٹی دوسری چیز ریسپونس بیلیٹی کو سمجھتے ہوئے کوپیز چیک کی جاری ہے اور پوری اس پہ کی جاری ہے جو سینٹر سپریٹینڈنٹ ہے جو سی بی ایسی کی پوری ٹیم ہے وہ پوری کیر کر رہے ہیں کہ کوپی چیک کرنے ہوئے کسی بھی طریقے کی گلتی نہ ہو تو بچے اس چیز سے نشرت رہ سکتے ہیں کہ وہاں گنجائش نہیں ہے سونم جی کیا بھی بھاوق بھی اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں نے جو پرکشا دے دی ہے اس کے بعد کس طرح کے ان کے نمبر آئیں گے اور کس طرح کی آگے کی ان کی فیلڈ تیہ ہو پائے گی جبکہ بچوں کا الگ سوچنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کئی پریوار ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ سٹرگل اپنے پیرنٹس کا کہ کتنے اتار چڑھاؤ کتنی محنت کے باوجود تو پھر وہ نہ سمائے نکال پاتے ہیں نہ اتنی زیادہ ان کی ارننگ ہو پاتی ہے کیونکہ اس طرح کی بھی مال سکتہ بچوں کے من میں ہے کہ اس سے الگ کچھ شورٹ کٹ ہو جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنے پڑی اور سمائے بھی ہمارے پاس خوب ہو اور پیسہ بھی خوب یہ تو آپ نے کائی کائی بچوں کے من میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پر جو جنریشن آبھی ملنے آتی ہے they are very clear وہ محنت کرنے کے لیے ریڈی ہیں کئی لوگ بہت ریڈی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے profession میں جائیں جہاں پہ even they are ready to do internships بہت چھوٹی ایج میں انٹرنشپ کرنے کے لیے وہ ریڈی رہتے ہیں چاہے آپ وہ 9th دیکھیں 8 دیکھیں وہ کسی ایک ایسے انسان کو assist کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں explore کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ آگے جا کے ایسا profession وہ لے پائیں suppose they want to become a lawyer تو وہ lawyer کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے suppose انہیں کسی ایک ایسے start-up کو دیکھنا ہے تو وہ explore رہے ہیں آنسکال جا کے کہ ہاں start-up کیا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے so they are really ready hard work کرنے کے لیے وہ ready ہیں بس تھوڑے سے guidance کی ضرورت ہے جہاں تک parents کی پریشانی کی بات ہے کہ economic funding نہیں ہے یہ بہت ساری problems ہو سکتے ہیں بچے کئی بار بہت مضبوط ہوتے ہیں اندر سے وہ scholarships لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ guidance اس طریقے کا لیتے ہے کہ ان کے پیرنٹس کو وہ ایسی زندگی دیں ایسی لائف سٹائل پردان کریں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تو I really believe on this generation جو بہت بیوٹیفولی اپنا کریئر دیتنا چاہتی ہے they are بہت hard work کر رہے ہیں وہ لوگ and I wish them all the best ہمانشو جیسا کہ آپ اپنی پیلڈ کو لے کر بالکل آپ کا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر ہے بالکل آپ نے تاہ کیا ہوا ہے کہ یہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے چیزوں کو سمجھ کے رکھا آپ نے اور اس سے آپ کہیں نہ کہیں تناؤ موقت ہے پوری طرح پر کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو لے کر تھوڑا ان کے من میں ایک ادھر بنی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہماری پرکشاہ ہوئی ہے وہ اس لیویل کی نہیں ہوئی کہ ہمیں آگے اس پیلڈ میں جو کہ وہ چاہتے ہیں اس میں جا سکتی تو ان کے لئے کچھ آپ کہنا چاہیں گے تو ان بچوں کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ کے پاس ابھی بھی سمیں ہیں ابھی بہت سارے پیپرز بہت ساری فیڈز اوپن ہیں آپ کے لئے ابھی اپریل کا ٹائم ہے بہت سارے پیپرز مائی اور جون میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے لئے ٹرائے کریں جیسے میں بائیو فیڈ سے ہوں تو میرے لئے ابھی بی ایس ایل پی کی پیپرز ہیں اور ویٹنری کے پیپرز بھی نکلے ہوں گے ایسے اگر پی سی ایم فیڈ میں جائیں تو بہت پی سی ایم والی بچے تو کہیں بھی گھوش سکتے ہیں وہ بائیو فیڈ میں بھی جا سکتے ہیں تو ان کے لئے تو بیسٹ ہے کہ وہ اگر ان کو اپنی فیڈ پسند نہیں آ رہی تو بھلے کلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو اپنی مینز میں مینز کا جو پیپر ہے ان میں کونفیڈنٹ ہے کہ ان کے مارکس نہیں آئیں گے تو کسی بھی اور فیڈ میں جا سکتے ہیں بٹ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ہم نے تو پی سی ایم لے لیا ہے تو ہم اگر کلیٹ کریں گے تو پیرنٹس کیا بولیں گے ہمارے فرینڈس کیا بولیں گے کہ پی سی ایم لینے کے بعد آپ نے کومیرس والی فیڈ چوز کر لی تو بس یہی رہتا ہے کہ ان لوگوں کو کھتی کونفیڈنس نہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے آگے اگر وہ سوچ لیں گے کہ کلیٹ کرنا ہے کہ ان کو اچھا لگے تو کر سکتے ہیں کوئی پیرنٹس کو آپ نہیں دیکھیں میں بولوں گا اس ٹائم پر کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو روکتے ہوں گے یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گے کہ کئی بار بچوں کا انٹریسٹ ہوتا ہے کسی پرٹیکولر فیڈ میں but they are not aware کہ ہم کو فارم کب بھرنا ہے exam کب ہونا ہے ابھی میرے پاس ایک case آیا ایسا ہی کہ exam کی فارم بھرنے کی date نکل گئی and after 12th بچے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہی exam دینا ہے اسی فیڈ میں جانا ہے exam ہوتے وہاں پر یہ شیوٹی نہیں ہوتی کہ after a year جب آپ exam میں appear ہوتے ہیں تو آپ اس کو 100% sure کہ آپ clear کر لوگے of course امید کرتے ہیں تو بچوں کو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو prepare ہونا چاہیے ساری information اپنے پاس 12th میں جس سمیں آتے ہیں وہاں پہ شروعات سے ہی رکھنی چاہیے کہ جو ہماری فیلڈ ہے جس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں جو exam دینا چاہ رہے ہیں اس کے form کب بھرے جائیں گے اس کے exam کب ہوں گے so related information ان کے پاس ہونی چاہیے جس سے ان کا سال نہیں خراب ہو دوسری چیز اور ایک سمجھنا چاہیں گے کچھ سجھاؤ جو ہمارے درشک ہے ان کے لیے جو confused parents کی اگر بات کریں یا بچوں کی بات کریں اپنی field کو لے کر اپنے subject کو لے کر جو confused ہے ابھی بھی ان کے لیے کچھ سجھاؤ کچھ سلا دیکھیں confusion تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ ڈیسیزن نہیں لے پاتے ہیں اور ڈیسیزن لینے کے لیے آپ کا مینٹل سیٹ جروری ہے اس کے لیے آپ کو اپنے خود کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے بچے کو سیلپ اسیسمنٹ بچہ بہت آرام سے کر سکتا ہے بچے کے ٹیچرز اس کی ہلپ کر سکتے ہیں ٹیچر سے زیادہ بچے کو ماباب بھی نہیں جانتے کہ اس کا ایک ایک ایڈمیک لیویل کیا ہے تو ٹیچر کی ہلپ لیں کاؤنسلر کی ہلپ لیں بچے اور سیلپ آنالیسز کر کے وہ اپنے آپ میں ایک ڈیسیزن لے کی ہمیں یہ فیڈ لینا ہے ہمارا انٹرس ہماری کابیبیلیٹی یہاں جیسا میں نے کہا بہت سارے ٹیسٹ اس سمیں کاؤنسلرز کے پاس ایویلیبیل ہیں سی بی ایویلیبیل ہیں تو خود کے بارے میں جاننے کی اور کوشش کریں اور پھر ایک فیلڈ ڈیسائیڈ کر کے اپنے پیرنس کے ساتھ ڈسکس کر کے آگے بڑھیں دیماغ اپنا ایک جگہ جب آپ سیٹ کر لیں گے ٹارگٹ لے لیں گے تب آپ اس لکش کو آسانی سے پاس سکیں گے بلکل سورم جی انزائیٹی کا جو لیول ہے وہ ظاہر سی بات ہے exam سے پہلے بھی کافی رہتا ہے بچوں کا بہت ہائی ہوتا ہے اب چونکہ exams ختم ہو گئے انزائیٹی کم بچوں میں دکھائی نہیں دی تھی کیونکہ اب ان کو ریزلٹ کا انتظار ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے کیا کچھ سجھا ہو آپ کی طرف جیسے کتنی دیر سے جو ہماری چلچہ ہو رہی ہے جس وشہ پہ دونوں ہی بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے کیا ہم لوگ گھر میں بات کریں اور کام من لی اس چیز کو شیر کریں کی ریزلٹ سے پہلے کیا تو اس ماہول کو ہلکا کر دیں گے تو بچوں میں انگزائیٹی is very common آپ کو مجھے سب کو ہو جی کام کام من ہے وہ اموشن ہے تو چیز کو common کی طرح ہی گھر میں رہنے دیں آرام سے بات کریں کوئی بھی چیز ایسی ہائیٹس اور آپ شاید ان کو help کریں سو ہر چیز کی گنجائش ہے تو ماہول کو ہلکا بہت شکریہ آپ سبھی کا ہماری سرچہ میں شامل ہونے کیلئے تو ہمارا سجھاؤ یہی ان بچوں کو جو نئی فیل میں جانا چاہتے اور جو پرکشا دے چکے ہیں اور پردنام انتظار کر رہے اور ان کو بھی ہمارا یہ ہی سجھا ہو کہ شانت سیم سے انتظار کر رہے اور آگے کی جو بھی چیزیں پر موسیقی